وفاقی وزیر برائی منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال نے کہا ہے کہ پنامہ اور جی آئی ٹی سے پاکستان کا مستقبل نہیں بنے گا بلکہ پاکستان کا مستقبل نوجوان نسل کو بہترین وسائل مہویا کرنے اور انہیں روشن مستقبل دینے سے بنے گا اسلام آباد میں وفاقی وزیر برائی منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال نے وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی جانب سے سائنس ٹیلنٹ فارمنگ سکیم کے تحت تین سو طلبہ و طالبات کو لیپ ٹاپ تقسیم کی تقریب میں بطور مہمانے خصوصی شرکت کی تقریب میں طالبات سے بات چیت کرتے ہوئے احسن اقبال نے کہا اطراف کرنا چاہوں گا کہ آج کا یہ دن میں اپنی سرکاری مصروفیات کا اہم ترین دن سمجھتا ہوں چونکہ میں پاکستان کے سائنس کے شعبے میں ہونہار ترین ٹیلنٹ کے روبرو کھڑا ہوں میرے لیے یہ بہت بڑا عزاز ہے کہ آج میں پاکستان کے مستقبل اور پاکستان کی نوجوان نسل کے سائنٹیفک ٹیلنٹ کی موجودگی میں یہ خیالات کا اظہار کر رہا ہوں ویپا کی وزیر برائے منصوبہ بندی و ترقی احسن اقبال کا کہنا تھا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج انسانی تاریخ جس دور سے گزر رہی ہے اسے علم سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور کہا جاتا ہے علم ہمیشہ سے انسان کے لیے بہت اہم رہا ہے لیکن جتنی اس کی اہمیت آج انسانی ترقی سے وابستہ ہے شاید کبھی اتنی نہیں رہی سائنس اور ٹیکنالوجی ہر لمحے اس میں ایجادات پچھلے علم کو متروک کر رہی ہیں اور نیا علم پیدا کر رہی ہیں وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی و ترقی احسن اقبال نے مزید کہا جو آج کی ایجاد ہے وہ کل کے دن متروک ہو کے کسی اجائب گھر میں چلی جاتی ہے اور ایک نئی ایجاد اس کی جگہ لے لیتی ہے لہٰذا اس دور کو ڈسرپشن اور انویشن کا دور بھی کہا جاتا ہے اور اس لیے کسی قوم کی بقا اور ترقی کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ وہ کس حد تک سائنس ٹیکنالوجی اور ایجادات کو اپنے ملک میں ترقی دیتی ہے پاکستان بھر میں نمائندگان کا وسی نیٹورک ہر خبر جاننے کے لیے دیکھتے رہیے تین این ٹی وی